اسلام علیکم میں ڈاکٹر فاری بخاری آپ کی بیٹی آپ کی بہن میں تقریباً چار دفعہ میں نے لائیو یہ ویڈیو کرنے کی کوشش دی ہے اور چار دفعہ یہ ویڈیو جو ہے میری انٹرپٹ ہوئی ہے اور میرے دو دین کمپیتر سے کوشش کی ہے اور دو دین کمپیتر سے کوشش کی ہے اور دو دفعہ میرا کمپیٹر کوشش کرتی ہے اور دو دفعہ کامرہ اور ٹیکنکل فیس بک کائنڈا جس کمیتے ہیں سیشن مجھے مجبورا یہ ریکارڈ کرا کے اپلوڈ کرنی پڑی ہے میں روت سٹائلز کے بارے میں بات کر رہی تھی اور روت سٹائلز کا پی ٹی کے ساتھ کیا لنک ہے اس کے بارے میں دسکس کر رہی تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو میری باتیں پسند نہیں آرہی اس لئے وہ بات بار اس کو انٹرپٹ کر رہے ہیں اور اس کو محسوس تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں تو آئیم میں یہ بات کر رہی تھی کہ روت سٹائلز نے اپنی دو بیٹیاں گولڈ سمیٹس کی فیملی کو دیئے ہیں عمران خان کے دو سالے ہیں ایک سالے جمائمہ کے دو بھائیں ہیں اور دونوں کی شادیاں روت سٹائلز کی بیٹیوں سے ہوئی ہیں اور یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک پلانڈ ان کی ہوتی ہے ایلیٹس کی شادیاں اور پہلی شادی ناکام ہوگی لیکن بڑے بھائی کی دوسرے چھوٹے بھائی کی شادی ابھی بھی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ روت سٹائلز کی گولڈ سمیٹس کے ساتھ خاصی بزنس پارٹنشپس ہیں اور دونوں بڑی سٹرونگ زائنس ہیں اور ان کی گولڈ سمیٹس کی ہیوی فنڈنگ ہے پی ٹی آئی میں ایون شاکت خانم میں اور گولڈ سمیٹس کے تھروں روت سٹائلز کی بہت فنڈنگ ہے پی ٹی آئی میں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ امران کو جانا پڑا زیک گولڈ سمیٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگینسٹ میئر صدیق خان جو کہ بڑی انیوزول بات تھی اور اس کو اگر آپ ڈیپلی اس کو اور پروپ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ساری ایاشیاں ہیں پی ٹی آئی کی دھرنوں میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ جانا پہ اتنے لگجوریس قسم کے کنٹینرز ارینج کیے جاتے ہیں تو اور اتنی کروڑوں کی جو فنڈنگ ہے یہ اس کے ریسورسز جو ہیں بہت خطرناک ہیں کیونکہ راؤسٹائلز وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ورل وار ٹو ورل وار ٹری ورل وار ٹو ورل وار ون اور وار اگنس ٹیروریزم کو فنڈ بھی کیا ہے آرم بھی کیا ہے اور ان کی پرانی سٹرائیجی ہے کہ یہ کوئی بھی وار ہو کوئی بھی کانفلیکٹ ہو اس کو پرولیفریت کرتے ہیں تاکہ اس ایریا کوئی اوپر قابو کر سکیں اس کے ریسورسز کو پلندر کر سکیں افغانستان is a classic example اراک is a classic example سیریہ is actually a manifesto of the failure of Rothschilds لیکن سیریہ is a classic example پاکستان could be the future سیریہ اور the future اراک اور افغانستان for the Rothschilds اگر ہم نے کیفلی اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا تو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے پیسے کو ابھی ڈی والیو کیا گیا ہے روپے کو یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ کوئی ایکنومکل ایرر نہیں ہے یہ ایک پلانڈ کنسپیرسی ہے پاکستان کے خلاف سازش ہے پاکستان کی خلاف پاکستان کو بینٹ کرنے کے لیے بیفور دی آئیم ایف پاکستان کو بینٹ کرنے کے لیے بیفور دی سینٹرل رزرور بینک دنیا کے جو 99% سینٹرل بینکس ہیں وہ Rothschilds کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا جو سینٹرل کنٹرول ہے وہ فیڈرل رزرور بینک ہے یو ایس کا اور ہماری جو یہ کرنسی ڈی والیو ہی ہے بانڈز ریلیس ہونے کی بچہ سے بھی ہوئی ہے اور یہ بانڈز کیوں ریلیس کیے گئے کیونکہ ان کے پاس انٹریسٹ سوٹ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اس کے علاوہ ہماری جو منی پرنٹنگ کیپیبیلیٹی ہے وہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی ہے وہ ہم نے Rothschilds کو تھما دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہماری موسٹ فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی ہے نیکسٹ ایلیکشنز میں جو پی ٹی آئی ہے وہ Rothschilds کی ٹکڑوں پر پل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر کسی بھی ایبینیو سے دیکھا جائے چاہے پولیٹیکل ہو چاہے ایکنومکل ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم بہت بری طرح سے Rothschilds کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں اور اگر ہم جانتے بھوچتے بھی انویسٹیگیشن ہی کریں گے ریسرچ نہیں کریں گے اور سارے فیٹس فگرز جاننے کے باوجود ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہمیں بھی افغانستان بنا سکتے ہیں یہ اتنے خطرناک اور شاتر لوگ ہیں آپ یہ سوچیں کہ ورل وار ون ورل وار ٹو اور ٹیکنیکلی ورل وار ٹری جو کہ وار اگینس ٹیروریزم اور سارا ہی جو ٹیروریزم کا سارا کچھ ہوا ہے اس میں روڈ سٹائلز کی بڑی ایکٹیو انوالمنٹ رہی ہے مٹل ایسٹ میں جو اتنا توفان آیا ہوا ہے اس میں روڈ سٹائلز کی انوالمنٹ رہی ہے آج ہمیں پاکستان میں چپے چپے پر زائنزم کے روڈ سٹائلز کی انفلوئنس پر ہماری ایڈ انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ہمارا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں ایون ہماری ایڈکیشن کرکلوم اٹھا کے دیکھ لیں یہ جو آپ کے او لیولز اے لیولز کی بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی روڈ سٹائلز کو فیور کرتا ہے ان کی آئیڈیالوجی کو فیور کرتا ہے اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے ہم نے اپنا پریزنٹ اپنا فیوچر سب کا سب روڈ سٹائلز کے ہاتھ گر بھی رکھ دیا ہے یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ چوتھی دفعہ مجھے لائیو ہونے سے بلوک کیا گیا ہے فیس بوک پہ فیس بوک is under the control of the روڈ سٹائلز جب بھی وہ کوئی بات ہوتی ہے اس طرح کی تو وہ فوراں اس کو سنسر کر رہے ہیں کیونکہ نیٹ نیوٹریلیٹی جو ہے نیٹ نیوٹریلیٹی جو ہے we are gonna be losing it within like a matter of time now یہ بہت بری ڈیبیٹ چل رہی ہے جس پہ ٹرمپ بہت ایکٹیو لی کام کر رہا ہے کہ نیٹ کی نیوٹریلیٹی جو آپ کی ایک فریڈم to express yourself free speech ہے وہ یہ control کر لیں جس کے بعد electronic میڈیا بھی اپاہل ہو جائے گا مینسٹریم میڈیا کی طرح سوشل میڈیا کی تھرو جو آپ کو اتنی بری نیوز ملتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی this is slow progression towards the new world order آپ کی یہ جو bitcoin digital currency یہ کیا ہے انڈیا بیکیم the guinea pig انڈیا جو ہے وہ موڈی کے ہاتھ ہو گنی پگ بنا ہے راس ٹائز کے ہاتھ ہو new world order کے ہاتھ ہو کہ اس نے اپنی paper currency ختم کر دی سارا سارا electronic currency پر آگیا یہ bitcoing کیا ہے یہ تجربہ ہے ایک experiment ہے of the elite of the rock styles to see کہ کیا دنیا ready ہے for an electronic currency جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنا پیسہ اون نہیں کر سکیں گے اگر کوئی چیز لینی ہوں گی تو ہم ڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے گیجٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے ہم تھرڈ پارٹیز پر اگر ہم بینک چاہیں گے بینک چاہ کے ہم کہیں گے ہمیں آج اتنے کیش کی ضرورت ہے چونکہ ہمارا پیسہ ہے ہم نے کمایا ہوا ہے ہم نکال نہ چاہتے تو ہم نہیں نکال سکیں گے کیوں کیونکہ وہ ڈیجیٹل منی ہے وہ ہمارا نہیں رہے گا ہم میند کریں گے ہم ان کے سلیو بن کے میند کریں گے لیکن ہماری پیمنٹ ہمیں نہیں ملے گی ہماری پیمنٹ کو یہ کنٹرول کریں گے اس کے ساتھ ہماری پولیٹیشنز کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں اور اس وقت جو آپ کا نیکسٹ بگیسٹ سرونگیسٹ موسٹ فیوریٹ پولیٹیل لیڈر ہے اس کے اتنے سٹرونگ کنیکشنز ہیں روڈ سٹائلز کے ساتھ کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ جب پڑے لکھے جاہل ہمارے جو عوام ہیں وہ اس کے پیچھے آنکے بن کر کے چلتے ہیں میں اسی لئے اس کا نام موسیقی کیونکہ وہ توبی کرانے کا ماہر ہے جیسے روڈ سٹائلز جیسے روڈ سٹائلز نے ایک بندہ پکڑا تھا ورل وار ٹو سے پہلے اس کا نام تھا ہٹلر بڑا مشہور بندہ اس کو ہم کہتے ہیں پیچسی پتلا آف روڈ سٹائلز اس نے کہ میں نے ورلد کونکر کرنی ہے اور یورپ کونکر کرنا ہے اور ایک ورل ڈومینیشن اجندہ اور ایک اس کا یہ اجندہ تھا بے وکوف تھا اس کو انہوں نے آرم کیا اور اس کے خلاف پھر انہوں نے جو بھی پاورز کھڑی کی جن میں یو ایس آ جاتا ہے یو کی آ جاتا ہے ان کو بھی انہوں نے روڈ چاہیے ان کو عمران میں وہ روڈ ملتا ہے کہ جو یہاں پہ جالی قسم کی ریولیوشن لاسکتا ہے جس میں نقصان صرف اور صرف ہمارا پاکستانیوں کا ہوگا جیسے کہ ہٹلر نے جو ریولیوشن لانے کی کوشش کی تھی اس میں جرمنی تباہ ہو گیا تھا ان کو ایک ایموشنل فول کی کی ضرورت ہے اور وہ فول ان کو عمران کی شکل میں نظر آتا ہے اسی لئے اندہ دند اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور کل کو مجھے پورا یقین ہے جب ان سے بچنے کی کوشش کرے گا اگر کسی دن اس کا ضمیر جا گیا تو اس کو بلیک میل بھی کریں گے ایم پرٹی شور کہ اس کے دارک سیکریٹس رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے جس کے تھرہو اس کو بلیک میل کریں گے اور یہ ہوگا کیونکہ یہ موریلی اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو اس لئے کائنگلی آپ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کریں دیکھیں آج میں نے بچ شکنی کی بات کی اور یہ میں نے ایمان ہے وہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے جب آپ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو چاہے آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے چاہے آپ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے چاہے آپ کے پی کے میں فاتح میں بیٹھے ہوئے چاہے آپ بجاب میں بیٹھے ہوئے چاہے آپ گلگت میں بیٹھے ہو چاہے آپ کشمیر میں بیٹھے ہو اگر آپ نے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھائے تو آپ کا دل اتنا سٹرونگ ہوگا آپ کا ایمان اتنا سٹرونگ ہوگا کہ آپ اپنے سامنے جب کسی بت کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے اگر آپ اس بت کو نہیں بھٹو کا بت بنا دیا نواز کا بت بنا دیا الطاف کا بت بنا دیا امران کا بت بنا دیا تو اپنے ایمانوں کو کھنگھالو کہ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے یہ تو بت بتوں کی پوجہ ہو رہی ہے نام سب اللہ بت شکنی کرو اسلام ہمیں بت شکنی سکھاتا اسی لئے میں نے یہ پاک اسلام پارٹی کا نام پاک اسلام پارٹی رکھ ہے اسلام کے نام پر رکھ ہے کیونکہ اسلام ہمیں بت توڑنا سکھاتا ہے بت بنانا نہیں سکھاتا استغفر اللہ نہ بتوں کے پیچھے چلنا سکھاتا ہے آپ لوگ اپنے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کے بت بناتے ہو پھر ان کی ناؤ زویل پوچھا کرتے ہو ان کے بارے میں آپ غلط بات پتا چلتی ہیں پھر بھی آپ باز نہیں آتے ہو ان کی فیور کرنے سے ان کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں سن سکتے یہ بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص غلط ہے وہ ان سب لوگوں میں پھر بھی آپ آنکھیں بند کر اندہ دون ان کے پیچھے جاتے ہو اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم ہم صرف اللہ پر ہے ہم صرف اللہ کی پوچھا کرتے ہیں جب آپ کے سامنے اتنی کرپشن ہو اب تو پروو ہو گیا نا آج تو پہلے آج وہ بد بھی ٹوٹا ہے اس لئے میری گزارش ہے کہ روڈ سٹائلز کے بارے میں پڑھیں کہ وہ کیا کیا ڈیمیج کر چکے ہیں سیولیزیشن کو وہ کتنا نقصان پہنچ چکے ہیں مسلمانوں کو اور ان کے ارادوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ان سے بچیں اور ان سے مقابلہ کرنے کی حمد کریں ہمیں اپنی کرنسی کو مزید ڈی ویلیو ہونے سے بچانا ہے ہمیں اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں کوئی ایسا طریقہ نکال نا ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو ہونے کی بجائے اس کی ویلیو کو بڑھائیں ہم اس وقت سی پیک کے ساتھ بھی ہم نے جو ڈیل کی ہے اس میں زیادہ فائدہ چائنہ کو ہے ہمارا جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے منسٹرز اتنے کرپٹ ہیں کہ اگر ہماری کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے تو ہم اسے اچھا رہنے نہیں دیتے ہمارے اگر کوئی بھی ریسورس ہمارے ڈسکاور ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈیل آتی ہے کوئی بھی آفر آتی ہے کسی بھی فورن نیشن سے یہ اتنی خراب نیگوشیشن اتنے خراب کانٹریکٹس پر سائن کرتے ہیں جس کا فائدہ صرف فورن نیشن کو ہوتا ہمیں نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے ہم آج بھی غریب ہیں ہماری اتنی غربت ہے اور آج ہماری کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور آج آئیم اف ہمیں بلاک میل کر رہا ہے کہ میرے سے کرزہ لو اگر نہیں لوگے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ جو ہماری کرنسی کو ڈی ویلیو کیا گیا ہے اور ہماری سنٹرل بانک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری روپے کو چھوڑ دے گا اس کے پیچھے روچ سٹائل سے عمران خان کی اتنا بھوم جو آیا ہے اور اتنا یہ جو ابھی چل رہا ہے اتنی کرپشن کے باوجود دیکھیں ترین تو کب سے کرپشن کر رہے آج اس کا پول فاش ہوا ہے آج اس کو سزا اس کی ہوئی ہے لیکن اتنے سالوں سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ترین کی طرح کی اور بہت سے لوگ ہیں جو خاموشی سے پی ٹی آئی میں کرپشن کر رہے ہیں پی ایم ایلین میں بہت منسٹرز ہیں جو کر رہے ہیں پی ایم ایلین بھی کرپٹ ہے پی ٹی آئی بھی کرپٹ ہے پی 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 تو کرپٹ ہے ہی تو آپ کے پاس بچا کیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اسی وجہ سے مجھے پاک اسلام پارٹی بنانی پڑی کیونکہ مجھے یہ بت توڑنے ہے اور مجھے آپ کو صرف اور صرف ایک اللہ پر یقین ہے اسلام علیکم